موسیقی ناظرین اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو میں ہوں سید عبید اسلم چیف ایڈیٹر لیڈر سیاست اردو نیوز چانل بینگلور بیدر کی تاریخی مجد و مدرسے میں شر پسندوں نے گھس کر زبردستی کی پوجہ مدرسے میں بھی توڑ پھوڑ نو کے خلاف مقدمہ درج صرف چار کی گرفتاری احتجاج واپس دسیرے کے جلوس میں شریک ایک انتہا پسند حجوم نے کرناٹک کے بیدرزلے کے ایک تاریخی محمد گاوان مجد و مدرسے میں زبردستی گھس کر پوجہ کی مجد سے منسلک مدرسے میں مبینہ طور پر توڑ پھوڑ کرتے ہوئے نارے بازی کی گئی اور عمارت کو یہ کونے میں پوجہ کر کے ماحول خراب کرنے کی منظم کوشش کی گئی جس کے سبب مسلمانوں میں سخت غم و غصہ دیکھا جا رہا ہے مسلم تنظیموں نے جن نماز جمعہ کے بعد پولیس کی بے زابدیوں کے مذہبت کرتے ہوئے احتجاج کی کال دی تھی لیکن مسلمانوں نے صبر و ضبط کے ساتھ حالات پورا مند بنائے رکھا اور چار ہندو ملزموں کی گرفتاری کے بعد انہوں نے احتجاج واپس لے لیا انڈی ٹی وی کی ریپورٹ کے مطابق اس دوران پولیس نے نو افراد کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا ہے ابھی تک صرف چار افراد کی گرفتاری عمل میں آئی ہے تفصیلات کے مطابق شرپسندوں نے بیدر میں واقعی جس محمد گاوہ مدرسے کی نشانہ بنایا وہ 1460 کی دہائی میں تعمیر کیا گیا تھا آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا یہ کے زیر احتمام ہے اس عمارت کو خومی اہمیت کی حامل ہے یادگاروں کی فہرس میں شامل کیا گیا ہے پولیس نے بتایا کہ چاشنبے کی شام حجوم نے مدرسے کا تعلہ توڑ دیا مدرسی کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر پوجا کرنے کے لیے یہ کونے کا رخ کرنے سے پہلے شرپسندوں نے جائے شریر رام کے نعرے اور ہندو دھرم کے جائے کے نعرے لگائے ویرل ویڈیو میں سیڑھیوں پر کھڑا ایک بہت بڑا حجوم عمارت کے اندر جانے کے کوشش کر رہا تھا بیدر میں کئی مسلم تنظیموں نے اس واقعے کی مضمت کی ہے اس موقع پر سابق مرکزی وزیر اور جنتہ دل پارٹی کے صدر الہاسیم ابراہیم صاحب نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اس تعلق سے انہوں نے ایک پرس میٹ کی ہے جس کو آپ ہمارے چانل لیڈر سیاست کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے الیکشن آ رہا ہے وہ ایسے وہ ایسا آ رہے سے اس والے ہم کو بزرنگ دوڑے ہم کو خجلی شروع ہو رہی انہوں خجا لے رہے ہیں وہ ٹائنگ باست ہے اور یہ چند لوگ جا کے نعرے لگانے سے نہ وہ مسجد کی حرمت کم ہوتی نہ خداوند خدوس کی حرمت کم ہوتی خانے کعبہ میں ایک زمانے میں تین سو بھتا تھے میرے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پاک کرے آج ہمارے اندر وہ طاقت موجود ہے اور ان لوگوں کو صرف اتنا ہی کہتا ہوں کہ اس طرح سے جو شرارت اور بیدر جو ہے بسویشر کی کرم و بھومی ہے جہاں بسویشر چیپ فنسٹر تھے تمام مذہب والوں کو یہ ایک جہتی دیئے اور تمام مذہبوں کیلئے پیار محبت کا درست دیئے اسی جگہ پر جو یہ شریر ایسا کر رہے ہیں حکومت فوراً اقدام اٹھائیں اور میری اپیلہ عبام سے آپ دیکھ رہے ہیں حالات کو اگر اب بھی ہم نہیں جا گئیں گے تو یوپی مذہب پردیش کے حالات کرناٹک میں نہ آئے ہم ہوشار رہے ہیں اور اگلے مسئلہت کے لیے ہم لوگ تیار رہے ہیں سر اسنا بڑا حادثہ آنے کے بات میں بھی کانگریس سے کوئی نیدرست کوئی آواز نہیں اٹھا رہے ہیں جب یہ نیشنل ایشو ہو چکا ہے چا کہنا چاہیے ہیں اب میں کیا بولوں بابا انہوں جنیس والیاں کو جسکی کے دردہ مالوں انہوں نہ جنی نہ جنوائیں ان کو کونس دردہ مالوں ہوتا ہے جو روٹیا جو شہید ہوا جو پیس گیا اسے معلوم ہے درد کیا ہے فساد کیا ہے تو آج یہ خوم ہمت کی خوم ہے اور میں اپنے پورے لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ ہمت سے رہے سر جھکانے کی ضرورت نہیں سر اٹھا کر زندگی بسر کریں کوئی ہمیں ساتھ دے نہ دے اگر ہم برابر ہیں تو اوپر والے کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے خدا کا خوف رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بارویں کا ربی لول کا مہنہ ہے عظم کریں کہ ہم چوکر نہ رہیں گے اور خدمت کی رہے ہمیشہ تیار رہے سر اشرمنا گھرکت ہونے کے بعد نوجوانوں میں ایک بخصہ ہے اکھابیرین کی طرف سے بھی کوئی بات کامی نہیں آئی ہے میں نے آ رہی ہے کیونکہ کلی ہوا ہے کیونکہ نوجوانوں کے در میں کہتا ہوں خوش کا ماہول ہے جوش کا نہیں ہے خوش کے ٹیم پر جوش نہیں دکھانا چاہیے آپ خوش سے رہیے آگے کے کاروائے ہم لوگ کریں گے ہم لوگ ابھی زندہ ہیں اللہ تعالی ہمیں رکھا ہے پہلے ہماری جان جائے گی پھر آپ کے خوربانی کو ہم پوچھے گے جب تک آپ امن سے رہیے گا یہ سب جگہ بھی حادثہ کر رہا کے الیکشن کے اندر ووٹوں کا پولاریزیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کامیاب نہیں ہوں گے اس بار ان کو خدرتی مار پڑے گا مجھے اقین ہے کیونکہ خدا کے گھر میں دیر ہے اندیر نہیں ہے اگر ہم اللہ کے حوالے ہو جائیں گے تو اللہ ہمارے حوالے ہوگا